فلاں مرکز سے فلاں مرکز سے فلاں اب میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے قرآن پاک کی صرف ایک آیت اور جس کا یہ ترجمہ ہو اور بریلوی آمد رضا کا ہو اور کسی شیعہ کا ہو جو مرضی آئے جس کا یہ مطلب ہو کہ دفن کے بعد پھر روح اس بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے صرف ایک آیت یا قرآن پاک کی ایک آیت کسی عالم کا ترجمہ جس کا یہ ترجمہ ہو کہ مردے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ سنتے ہیں فلاں فلاں بات سنتے ہیں صرف ایک آیت اچھا پھر دوسری بات کر رہا ہوں کہ میں نے قرآن پاک کی آیات کا اب وقت نہیں کہ میں اس کی تحریمیں جاؤں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مولانا عبدالقضود صاحب دامت ویوزو ام نے بلی تفصیل کے ساتھ اکابر کے حوالے پیش کیے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اِنَّا کَلَا تُسْمِ الْمَوْتَا میری بنیاد سنو اشاق التوحید کی بنیاد سنو آیت قرآن کی اور مانا ہم وہ پیش کر رہے ہیں جس کے بستر پر رب کا قرآن اُترا ہے اس کے عصف کا مانا پیش کر رہے ہیں ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہی آیت کا مانا کرتی ہیں اور لفت بولتی ہیں کیفہ یکولو رسول اللہ کیفہ یکولو رسول اللہ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلا رہی ہیں لوگو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو سکتی نہیں جس میں ہوکے مردے سنتے ہیں قد قال اللہ اِنَّا کَلَا تُسْمِ الْمَوْتَا میرا رب فرماتا ہے مردے نہیں سنتے کیفہ یکولو رسول اللہ اللہ کا رسول یہ بات کر سکتی نہیں یہ آپ کی حدیث حدیث ہو سکتی نہیں تو میں کہتا ہوں میرا دوست جتنیا ربیتہ پیش کر کہ میں جرہ پیش کر رہی ہیں یہ ام المومنین دی کیفہ یکولو رسول اللہ تو جو لے کے آ یسمہ و کرامِ آلہم میں کہتا ہوں کیفہ یکولو رسول اللہ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ اِنَّا کَلَا تُسْمِ الْمَوْتَا تُو لے کے آ من صلی اللہ علیہ اندہ کبری میں کہتا ہوں کیفہ یکولو رسول اللہ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ اِنَّا کَلَا تُسْمِ الْمَوْتَا جو مرضیہ لے کے آ اور اگر تُو کہے یہ منکرِ حدیث ہے یہ فتوہ کس پہ رگے گا کس نے کہا تھا اس لئے جب بیچارے تنگ ہوئے نا کس نے پوچھا کہ امی جان فرماتی ہے مردے نہیں سنتے کہتے ہیں ہم نے امی کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے عیشہ کا کلمہ نہیں پڑا ستائن و سنن میں لکھا ہے ہم نے کلمہ عیشہ کا نہیں پڑا اب اندازہ کریں اب کلمہ بھی جدا ہو گیا اسے تو مولوی آمد رضا بھی اچھا رہ گیا عرض حضرت عیشہ فرماتی ہے مردے نہیں سنتے پھر شاہد وہ جو فرماتی ہیں ساکھ فرما رہی ہے یہ مولی آمد رضا نے لکھا ہے اور وہ دیکھ بندیوں نہیں کلمہ عیشہ کا نہیں پڑا تو میرا دوست سبجھو کر میری دنیا ہے انہ کلا تشمی اور موتہ رب کا کلام ہے اور مانا اللہ کے نبی کے گھر سے آ رہا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے اصول کے ساتھ دنیا اقوہ حیاتیت کو یہ حیاتی نہیں جو بغیر ممات مانے حیاتی بنے وہ حیاتی نہیں حیاتی وہ ہے جو پہلے ممات مانے پھر برزق کی حیات مانے وہ اصل حیاتی ہے وہ الحمدللہ ہم ہیں ممات بھی مانتے ہیں اور برزق والی حیات بھی مانتے ہیں یہ ملہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مماتی حیات نہیں مانتے جی یہ لانت اللہ علالقاذبین یہ سری جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ ہے حیات میں مانتا ہوں لیکن میرے نبی کی حیات آخرت کی ہے حیات برزق کی ہے موت کے بعد دنیا والی حیات نہیں آپ کا وجود مقدس کے اندر روح مبارک قانون سرانی کے مطابق قیامت کے دن واپس آئے گی جنات الفرزوس کے اندر موجود ہے تو بہرحال آزے کر رہا ہوں باتیں لمبی ہو رہی ہیں کہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہو سکتی نہیں جو مرضیہ لے کیا جرہ حضرت ام المومنین کی ہون کوئی توسیق محدد بھی میری مان دے مقابلے رہ لیا کیسا یکولو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اچھے جی انبیاء بھی گلتہ ذکری گئے چالے جا الموتا جمع مورب بلامی مولویان دے سامنے پگڑی سکھ دے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم الموتا جمع مورب بلام کہ اے بابے جی بھی لے گئے نا المسلق المنصور کہ انہا کلا تسن موتا نبی پاک نبی شامل المسلق المنصور رسالے لکھے بابے جی کہ نبی پاک نبی شامل ہے نبی پاک نبی شامل ہے الموتا میرا امام ابو حنیفہ اکدہ کہ جمع مورب بلام اے آم دیئے اسنو کہنو خاص کرنا ہوں میں نہ بچوں تو اتے دلیل قطی چاہی دیئے دلیل قطی چاہی دیئے خیر القرون وچ کسے انبیاء دے سمانو آم دے سماتو بکھرا پیش کی توبے صرف ایک حوالہ پیش کر تیرے ہاتھ کے بیعت ہو سا باکنہ دے سیئی اے تو تقسیم بھی تو کر دیئے متاخرین دی تقسیم متقدمین علماء وچوں خیر القرون وچوں اے تفرقہ بکھا دے انبیاء دا سما ہو رہے تے غیر انبیاء دا سما ہو رہے میں نو بڑا تاجو باندھے بہت علماء آکھ دے نا کہ انبیاء دا سما تا اے وے تے دوان دا کوئی نہیں دو تاجو ہب دی گھر انبیاء دے سما تے ایک ضعیف حضیز بھی کوئی نہیں یہاں جو ہے انبیاء دے سما تے ایک ضعیف حضیز بھی نہیں پوری ضمہ داری نال یہ پہر انا دو ہی چور درواز ہے نال ہے تن انبیاء دا سما کہ تے کر سن من صلح علیہ اندہ قبری اے انبیاء دی گھر نہیں امام الانبیاء دی گھر نہیں تَو بھی میں ذک دا انبیاء کے سما پر تو ضعیف حضیز بھی نہیں لیکن جہاں ضعیب بھی نہیں تو کہتے ہیں ہم جی وہ مانتے ہیں اچھا یہ جو جہود و نصارہ تھے یہ کس کی پوجہ کرتے تھے عوام کی یا انبیاء کی لان اللہ الجہودہ ون نصارہ استخدو قبور انبیائیم مساجدہ وہ پوجتے تھے انبیاء کو اور اللہ نے جو فرمایا ان تدوہم لا یسمعو دعاکم اے غیر انبیاء نواک ہے قرآن اترا تا مقتضا حال مطابق ہے نا اے پوجدے پہ انبیاء کرام نو قرآن اترا پہی ہے جیدی عوام لا یسمعو دعاکم اے انہیں سننے اے ساکر بوت 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 نہیں سننے بہم ان دعائیم غافلون ان کننا ان عبادت کم لغافلین اللہ دی قسم کر کے اکدیاں ان بی مخبہ من المسکل تے ان کننا ان عبادت کم لغافلین اے بھی منکر دے مقالعہ سیائی لغافلین اور امام الحمد شعب علی اللہ محدث بیلوی پیا لکھ دئی خواہ انبیاء باشاں موسیقی